اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے فلوک ایدھر آپ دیکھیں پاک ایف لینکس ہوں تو میں عید کرتا ہوں سب لوگ ایری ایسے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انسٹرین نانی کورس جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنسیپٹسٹیو مٹیری لیڈری مل جائے گا اور یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹرڈکشن ڈو انگلیش گرہمری یا آپ انٹرڈکشن ڈو گرہمری اس کو کہہ لے تو اس میں ہم سیسٹرین کے ساتھ ہی چلیں گے اور اس کو ہم سٹارٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں زیرو لیول سے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور میں لائکن گروپ لازمی کلی کر دیا کریں تاکہ جیسے میں نئی ویڈیو پلوڈ کروں نہ تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ کے اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے تو اس میں ہم انٹرڈکشن ڈو گرہمری دیکھیں گے وہ پارس آف سپیچ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھیں گے تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کچھ ہم ہی سٹری میں جاتے ہیں کہ جب سے ہم انسان آیا ہے اس دنیا میں تب سے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا دوسرے جاندوہ دار بھی ایک دوسرے کا ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یعنی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا ٹھیک ہے اور اس کے بغیر تو گزارانے میں تو کمیونیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی بات دوسرے بندے تک پہنچاتے ہیں مثلہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کمیونیکیٹ سیکشن میں کوئی بات کریں گے تو آپ ریٹن فارم میں اپنے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے اس سے تو اس میں جو سب سے بہتر جو ہمارے پاس ٹول آ جاتا ہے کہ ہم نے communicate کس طرح کرنا ہے وہ آتا ہے language language is the easiest way of communication یہ سب سے best way طریقہ ہے کہ communicate کرنے کا ٹھیک ہے اب کسی بھی language میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں تو وہ spoken میں ہوگا اور return میں ہوگا ٹھیک ہے مسئلہ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوگا نا یہ written form میں آپ اس کو read کریں گے اور میں بول ڈا ہوں آپ سنڈے یہ کیا spoken form میں آ جاتا ہے تو language میں spoken spoken form میں کون کسی چیزیں آگئی speak or listen یعنی میں بول رہا ہوں آپ سنڈے یہ message convey ہو رہے ہیں تو یہ بھی کیا spoken form ہے کس کا communication language اور written form میں ہم اپس آ جاتے ہیں مثلا یہ اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو یہ لکھی ہوئی written چیزوں کو update کر رہے ہیں یہ بھی message convey ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تک تو یہ کیا ہے یہ بھی language میں آ جاتا ہے اب language میں دو چیزیں آ جاتی ہیں words اور grammar الفاظ کا مجموعہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مطلب چیزوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھنے کے لئے مثلا اگر میں apple کا نام save کو اگر میں بتانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کا نام apple رکھا ہوا ہے اس کے لئے لفظ apple استعمال ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا ہاں یا save اس کو کہتے ہیں اس چیز کو ہم save کہتے ہیں اب یہ الفاظ میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے what what to say ہم نے کیا کہنا ہے اور grammar میں کیا بتاتی ہے کہ کیسے کہنا ہے مثلا اگر آپ کوئی بھی فکرہ دیکھتے ہیں مثلا یہ یہی لائن دیکھ لیتا ہے words vocabulary tell us what to say اب یہ ترتیب اگر میں آگے پیچھے کر دوں مثلا میں say ادھر لے یا ہوں what اگر اٹھا کے لے یا ہوں ادھر پیچھے ٹھیک ہے word اٹھا کے میں ادھر لے جاتا ہوں تو یہ اور ترتیب ہو جائے اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو اب ہے تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے ہمیں grammar بتاتا ہے grammar tells us how to say کس طرح بولنا ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ کیا بولنا ہے اور یہ کیا بتاتا ہے grammar ہمیں کہ کیسے بولنا ہے ٹھیک ہے اب grammar میں بھی ہمارے پاس ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں speech کرتے ہیں communicate کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے الفاظ کی جو کیا نام ہے ایک ترتیب میں نے جس طرح ہونی چاہیے تاکہ صحیح message convey ہو تو اس کے لئے ہر اور ایک لفظ کا اپنا ایک خاص فنکشن ہے مثلا اس میں word یہ سوالیا کو شو کرتا ہے چیز کو ٹھیک ہے یہ to اس کے ساتھ اس کو relate کر رہا ہے tell اس میں verb آ جاتا ہے اب یہ سارے کیا ہیں ان کو parts of speech کہتے ہیں ہر ایک word کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے کسی بھی sentence میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں parts of speech تو اس میں ہم تقریباً 8 یا 9 ہم اس میں discuss کر لیں گے کہ nouns ہم پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے pronouns کیا ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے verbs adjectives adverbs conjunctions prepositions interjections اور articles ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں parts of speech آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ next lecture سے پھر ہم start کریں گے بقیدہ کہ parts of speech سے ہی کہ nouns ہم start کریں گے اس میں ہر ایک part of speech کی ایک ایک چیز ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی کیا نام ہیں ان کی types وغیرہ ان کی introductions لیں گے تو امید کرتا ہوں کس ہمیں لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اپنا ہیار لکھیے گا اور اس میں جو last چیز میں بتاتا چلوں کہ جو knowledge of grammar ہے نا یہ ہمیں بہت ضروری ہے اس سے ہم اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہم ویسے بولتے ہیں وہ کیا نام ہیں وہ ہماری ایک تحاس ترتیب نہیں ہوتی وہ کیونکہ ہماری native language ہمیں سیکھی ہوتی ہے لیکن grammatically جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ایک level اپنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ helpful رہے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ